حضرت عمر فاروق کو ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بری ہوئی مشک لائی جائے پھر وہ مشک اس کے پیٹ پر ہوں کس کر باندھی گئی اس کو کہا کہ اسے اسی مشک کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جاگنا بھی ہے ایک دن گزرا تو وہ بندہ بلبلہ اٹھا حاضر ہوا اس کو معاف کر دیا جائے اور وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا آپ رضی اللہ عنہوں نے پانی آدھا کر دیا مگر مشک بدستور اس کے پیٹ پر بندی رہنے دی مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کر لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس مشک کو ہٹا دیا جائے وہ دو دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ نو ماں اٹھا کر رکھا ہے نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی پھر تو اسے موت کسی عذیت دے کر پیدا ہوا اور دو سال اس کا دودھ پیتا رہا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کے لیے تیرے مو سے گالیاں نکلتی ہیں اگر آئندہ یہ شکایت محصول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا اور ویڈیو کو لائک کریں تھانکس فار وچنگ